اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آل آباوٹ سیویل انجینئر گائز آج ایک بڑے امپورٹن ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اسفالٹ مکس ڈیزائن فور ویرنگ کورس اسفالٹ مکس ڈیزائن کی ایک آپ لوگوں نے کافی کمنٹس بھی کیے تھے تو میں نے سوچ ہے اس کے پر ویڈیو بنائی جائے تو یہ بیسیکلی مکس ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ 90mm aggregate 10mm aggregate crush trend اور bitumen کا ایک مکس ڈیزائن کی جن کو آپ اسپیسیفک لیمٹ کے حساب سے مکس کرتے ہو تو آپ کو required stability حاصل ہوتی ہے اور اس کی required strength حاصل ہوتی ہے اسفالٹ مکس ڈیزائن کی تو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے اگر پہلے آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں چلے جی سب سے پہلے ہم لوگ معلوم کر لیتا ہے Asphalt Concrete Mixer shall meet the following Marshall Test Crite Area جو آپ کا Crite Area ہے وہ کیا ہونا چاہیے میں اس میں آپ کا بتا رہا ہوں Maximum Size جو ہے وہ ہم 19 mm کا لے رہے ہیں Aggregate کا Bitumen Content % جو ہے وہ ہماری 3.5% ہے Number of Blows ہم لگائیں گے کیونکہ ہمارا 19 mm کا Size ہے تو 75 Blows لگیں گے Stability in kg ویرنگ کورس کے لیے 1000 kg minimum required ہے Flow جو ہے وہ 2 to 3.5 mm required ہے Air Voids % جو ہے Mixed کے اندر 4 سے 7% ہے Voids in mineral aggregate % جو ہے وہ آپ کی minimum 13% ہونی چاہیے Loss of Stability Maximum 20% ہونی چاہیے یہ جتی بھی values ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے design کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ چیزیں جو ہے حاصل کرنی ہے یہ اتنی stability ہونی چاہیے اتنا ہمارا fill ہونی چاہیے وائٹس اتنے ہونے چاہیے loss of stability ہونی چاہیے تو یہ چیز ہمیں دھیان میں رکھنی ہے اب ہم quality test of course fine aggregate and bitumen جو اس کے quality test کرتے ہیں ہم ڈیزائن سے پہلے سیمپل کے course کے fine کے اور bitumen کے ان کی requirements کیا ہے لوس انجلیس جو ہے آپ کا 40% maximum ہونا چاہیے اور face two face crush جو ہے وہ آپ کا 90% minimum ہونا چاہیے 97% ہمارا اور soundness test جو ہے وہ آپ کا 12% maximum ہونا چاہیے 10 testo کی ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئے link میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ کو کوئی بھی confusion ہو تو آپ link سے جا کے یہ test بھی دیکھ سکتے ہیں percentage flat کی جو ہے وہ 10% maximum ہونا چاہیے اور elongated کی 10% maximum ہے bitumen جو ہمارا use ہوگا وہ 60-70 grade کا use ہوگا specific gravity 1.026 ہے ہمارے bitumen کی send equivalent جو ہے وہ ہمارا 40% ہے minimum اور ایٹر برگ limit جو ہے یعنی پلاسٹک سٹی non-plastic ہونا چاہیے ہمارا material اس میں پلاسٹک نہیں ہونی چاہیے اب جو ہے ہم اس کے سب سے main important چیز جو اس کا blend ہم بناتے ہیں کہ کتنا percent ہم نے 99mm aggregate رکھنا ہے کتنا percent 10mm رکھنا ہے کرشترینڈ کتنا رکھنا ہے تو یہ سب سے important ہے اس میں آپ دھیان دیجئے گا یہ تین سیمپل جو ہمارے 99mm 10mm 10mm ان کی ہمیں gradation کرنی ہے سب سے پہلے ہم معلوم کر لیتے ہیں specification class b ہمیں specification follow کر رہے ہیں یہ nhm آپ کو دیوئی ہے آپ کو اسی specification follow کر رہا ہوں اسی کے ساپ 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 نے رکھنا ہے تو specification میں بھی بہت زیادہ فرق نہیں تو اس کے بعد ہمیں tolerance limit دیوئی ہے plus percent plus minus 3 2 8 7 percent 4 5 8 4 200 1 percent دیا ہوئی یہ jmf tolerance ہے ہماری یعنی کہ ہماری جو specification میں دی 80 سے 60 اس پہ ہمیں دیا ہوئے tolerance 7 percent 80 سے 60 کے درمیان 70 70 سے 7 minus 63 آجائے 70 میں 7 plus 77 آجائے اس طرح سے ہمارا جمf tolerance ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے 3 اپنے سیمپل سیمپلوں کی individual الگ الگ جو ہے gradation کر لینی ہے اس طریقے سے یہ ہماری passing percentage ہے 3 سیمپلوں کی passing percentage جب ہم الگ gradation کر لیں گے تو ہم پر ان کی passing percentage آجائے گی اب ہم نے کیا کرنا سیمپلوں کتنا % رکھ اس کو آپ کافی time کر ہو گے تو پھر آپ پتہ چلے گا کس طریقے سے کرنا سپوز میں 99 mm لے رہا ہوں 30% 10 mm لے رہا ہوں 38% اور 32% میں اس کے حساب سے اس کی calculation کروں گا جائے 30% کے حساب سے کتی passing آئی گی ہمارا 99 mm تو یہ ہماری 30% کے حساب سے آرہی ہے اس کا میں calculate کر کے بھی بتا دوں جیسے ہاف سی پر 55.5 passing percentage ہے ہماری اس کو divide کر 100 سے multiply 30 کر دیا تو ہمارا آئی ہے 16.65 یعنی 16.7 اس طریقے ساری سی کو 30 سے کروں گا تو میں پاس یہ percentage آ جائے گی اس کے بعد جب میں یہ 38 والا کروں گا 10 mm والا 38 percent سے تو اس طریقے سے calculation ہوگی 99.6 divided by 100 multiply by 38 38 percent use کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم کر لیں گے ان تینوں کی جب ہم اس طریقے percentage کے حساب سے calculation کر لیں گے بلینڈ ٹوٹل پاسنگ ادھر اپنے پار لکھیں بلینڈ ٹوٹل پاسنگ کیسے آئی گی ہماری جیسے یہ ہمارے half save پر آیا ہے 16.7 10 mm 37.8 اور کرس ٹین ٹین تینوں کو پلس کریں 86.5 یہ ہمارے پر 86.5 آگیا اسی طریقے ساری save ہوگا اسی طریقے سے ہمارے جو پاسنگ ہے یہ in ہو رہی ہے آؤٹ ہو رہی ہے 86.5 75.5 اور 89.5 کے بیج میں آرہی ہے تو یہ لیمیٹس میں آنی چاہیے یہ بلینڈ ٹوٹل پاسنگ جیمیف ٹولرنس کی لیمیٹ میں آنی چاہیے اگر یہ لیمیٹس میں نہیں آتی بلینڈ ٹوٹل چیک کرنی پڑے بہت آسان طریقے سے میں آپ کو کیلکولیشن سمجھا رہا ہوں اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوزن ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو پریپیریشن آف مارشل کیک مارشل کیک کے لیے ہم کس طریقے سے سیمپل کو کے لیے اور 3 لاؤس آف اسٹیابلیٹی کے لیے تین وں ٹرائل کے الگ الگ اس کے بات بیچومین پرسنٹ ہماری جو ہے وہ ہم الگ الگ رکھیں گے جیسے 3% ہم ٹرائل ون میں لکھ رہے ہیں 3.5 ٹرائل ٹو میں اور ٹرائل ٹری میں 4% بیچومین پرسنٹ رکھ رہے ہیں تو اس میں جس ہماری سٹیابلیٹی سہی آئے گی جس بھی کریٹریم ہمارا مٹیریل پاس ہو جائے گا تو اس ٹرائل کو ہم پھر فالو کریں گے تو ٹوٹل اگریگیٹ پرسنٹ ہمارا کتنا ہو جائے گا ٹوٹل اگریگیٹ پرسنٹ ہمارا ہی ہو جائے گا تین پرسنٹ رکھنے کے حساب سہی ہم پھر مزید اس کے اگریگیٹ کے ویٹ نکال لیں گے ویٹ آف ٹوٹل اگریگیٹ 1250 ہمارا جو ہے اگریگیٹ اور بیچومین کا ویٹ ہوگا 1250 سپوس ہم اتنا رکھ رہے ہیں تو ہمارا اگریگیٹ اس میں کتنا ہوگا اس کے لئے ہم کیلکولیٹ کریں گے 1250 ریویڈ بائی ہنڈرڈ ملٹیپلی ہوا ہے کتنا پرسنٹ ہم یوز کر رہے ہیں 97 97 ہمارا ویٹ آگیا 1212 12.5 گرام ہمارا اگریگیٹ کا ویٹ آگیا اسی طریقے سے ہم ان دونوں کے بھی کیلکولیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہمیں جو ہے نائنٹین ایم 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 ایگریگیٹ نائنٹین ایم ایم ایگریگیٹ کا ویٹ نکالنا نائنٹین ایم ایم ایگریگیٹ ہم کتنا یوز کر رہے ہیں 30 پرسنٹ تو ہم اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے ٹوٹل ایگریگیٹ ہمارا ہے 12 12 12.5 ڈیوائیڈ 100 ملٹیپلی بے 30 تو ہمارا نائنٹین ایم 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 ایگریگیٹ کا ویٹ آجائے گا 63 پوائنٹ 5 اسی طریقے سے ان دونوں کا بھی ہم کیلکولیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے 10 ایم 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 ایگریگیٹ کا ویٹ یہ ہمارے پاس 38 پرسنٹ ہے تو اس کا بھی ٹوٹل ویٹ جو ہمارا ہے ایگریگیٹ کا اس کو دیوائیٹ کریں گے ہمارا آجائے گا 460.75 یہ 10 ایم ایم ایگریگیٹ کا آگیا اسی طرح کی کیسے ان دونوں کے بھی ویٹ نکال لیں گے پھر ہمارے پاس ہے کرش چینٹ کرش چینٹ 32 پرسنٹ ہے اسی طریقے سے کیلکولیٹ کریں گے 12 12.5 دیوائیڈ بھائی یہ ٹوٹل ایگریگیٹ ہے ہمارا اس کو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا آپ اس کو بھی کیلکولیٹ کریں گے اسی طریقے سے اس کو بھی اسی طریقے سے کیلکولیٹ کریں گے میں آپ کو ترائیل 1 کی اسی کیلکولیشن بتا رہا ہوں لیکن طریقہ سیم ہے 32 388 گرام آپ اس کا ویٹ آگیا ان دونوں کا بھی اسی طریقے سے ویٹ آگیا اس کے بعد آپ کے پاس کیا کا اسی طریقے سے ان دونوں کا بھی آگیا اس طریقے سے آپ اس کے ویٹ نکالیں گے پھر ان کو مکس کر کے مرشل کے پریپیر کریں گے مرشل کے آپ کیسے پریپیر کریں گے اس اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا مارشل کیک بنانے کی پھر اس کے بعد آپ اس کی جو اسپیسیفک گریوٹی کریں گے جیسے ہم جی ایم بی کہتے ہیں کیک کی اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوئے اس کے بعد آپ جو ہے فردر اس کی کیلکولیشن کریں گے وائٹس ان منرل اگریگیٹس ایئر وائٹس وائٹس فیلڈ تو یہ آپ اس کی پھر ویڈیو جو ہے لنک میں سے دیکھ لیجئے گا تو guys i hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی بہت important ویڈیو اگر ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں thanks for watching